quality سے مطلب کیا ہے؟ quality کا مطلب کوئی بہت شاندار quality سے نہیں ہے quality کا مطلب یہی ہے کہ آپ جو promise کر رہے ہیں اس کو meet کر رہے ہیں آپ نے کہا میں اس طرح کا مال دوں گا اس طرح کا مال آپ دے رہے ہیں یعنی quality کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے promise کیا اور جو آپ نے بنایا اس میں فرق نہیں ہے یہی quality quality کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت finest quality کا production کریں آپ average production کریں aggregate overall ٹھیک ٹھیک production کریں لیکن آپ جیسا بنا رہے ہیں اور جیسا بتا رہے ہیں اس میں فرق نہیں ہے ہر product ایک جیسا بنا رہے ہیں consistency ہے آپ نے بتایا آپ نے کہا سب میرا bulb میں بناتا ہوں bulb بناتا ہوں میرے bulb کی life ہے سو گھنٹے تو ہر بل سو گھنٹے کے لگ بھگ کی life کا ہی بن رہا ہے کوئی بہت زیادہ variation نہیں آرہا تو quality کے لیے ضروری ہے کہ variation کم ہوگا variation کم کم ہوگا variation کم کرنے کے لیے آپ کو اپنی production management process operations management process کو improve کرنا پڑے گا production management اور operations management کیا ہے production management کا مطلب ہوتا ہے جنرلی ہم لیتے ہیں کہ کوئی بھی factory ہے جہاں پر production ہوتا ہے پادن ہوتا ہے وہاں پوری مشینوں کا جو planning ہے وہ سب کو ہم الگ الگ سنسادنوں کا labor کا سب پوری یوزنا کا production management بولتے ہیں operations management ہم جنرلی کام میں لیتے ہیں services سیوہ سیکٹر کے بارے میں سیوہوں کی شیط میں جیسے یہ hospital ہے educational institution ہے church ہے مندر ہے ان سب کی بیوستہیں کیسے کرنے کیسے یہ کام کریں ان کو اپنے بولتے ہیں operations management تو جب اپنے پربند کی شروعات کرتے ہیں تو سب سے پہلا decision ہوتا ہے capacity planning capacity planning یعنی ہم کتنے scale پر production کرنے والے ہیں کتنا ہماری depend کرے کا demand پر demand depend کرتی ہے demand forecasting demand forecasting کیا ہے demand forecasting یہ ہے کہ آپ بزار میں الگ الگ طریقوں سے پتہ لگائیں کہ demand کتنی ہوگی کتنی مانگ ہوگی مانگ پتہ کرنے کے کئی طریقے ہیں آپ چاہیں تو survey کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو پسٹلی sales کے data جو ہیں اس کے base پر اس کی trend نکال سکتے ہیں trend analysis اس کے اندر seasonal variation cyclical variation کو adjust کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو الگ الگ statistical software use کر سکتے ہیں جیسے regression میں regression کیا ہوتا ہے regression میں ہم دو variables کا relation دیکھتے ہیں اور جن دو variables کا آپس پر relation ہوتا ہے یعنی ایک variable دوسرے variable پر depend ہے تو ان کا آپس پر relation نکال کے اس کے بس پر regression equation بنا لیتے ہیں اور dependent variable جو ہے اس کی future کی demand ہم نکال سکتے ہیں based on independent variable تو یہ ہم کام ملے سکتے ہیں اور regression analysis ایک ہم use کر سکتے ہیں moving average method moving average میں ہم 3-3 مہینے کے یا 5-5 مہینے کے یا 7-7 مہینے کے جو sales کی data ہے اس کے بس پر moving average نکال سکتے ہیں اور اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرف جا رہی ہے overall trend تو اس سے ہم کر سکتے ہیں تو ان سب statistical packages کی مدد سے ہم تائے کر سکتے ہیں کہ آنے والے سمیہ میں مانگ کیا ہو ہم government کے الگ الگ statistical department کے دور پرکاشی data کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جنسنگ کیا میں بردی کیا ہو رہی ہے مہنگائی کس حساب سے بڑھ رہی ہے consumption کس حساب سے بڑھ رہا ہے اُبوک کی demand کیا ہو رہی ہے اس پرکار ہم demand کو estimate کر سکتے ہیں demand forecasting کے بہت سارے طریقے ہیں اور الگ الگ طریقوں کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بیس پر ہم تائے کر سکتے ہیں ہم نے اپنی factory کہاں تائے کی ہوئی ہے کہاں لگائی ہوئی ہے یہ تائے ہوتا ہے location decision location and layout decision location کہاں ہو location generally یا تو بازار کے نزدیک ہو یا raw material کے نزدیک ہو یا جہاں پر labor easily available ہے وہاں پر ہو یا جہاں پر بہت اچھا environment ہو work environment اچھا ہو شانتی کام آہ ہو لو ورکرس کو کام کرنے میں مجھا آئے یا ایک ایسی جگہ ہو جہاں پر ہمیں کوئی سرکار کی طرف سے بھی سے سویدھائیں مل رہی ہیں کیونکہ کوئی factory لگانے کے لئے آپ کو کیا چاہیے آپ کو بزلی چاہیے پانی چاہیے جگہ چاہیے آپ کو ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں پر کوئی اشانتی نہیں ہو کوئی پریشانی نہیں ہو جہاں پر قانونوں کا پالن آسانی سے کرسکے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہو کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو آپ نے پرڈکشن کے لئے کوئی سائٹ تہیکی اور بعد میں کوئی بڑی دکھت آگی جیسے ٹاڈا گروپ اپنے نینو فیکٹری کو پہلے بنگال میں لگا رہے تھے لیکن بعد میں وہاں بہت دکھتیں آئی ان کو بہت دکھتیں آئی تو ان کو بیچ میں شفٹ کرنی پڑی پھر گزرات میں وہاں نے شفٹ کیا اپنے نینو کا پلانٹ تو بہت پریشانیاں ہو جاتی ہے اس لئے آپ کو سارے سرکاری محکموں کے بیبھاگوں کے نیام سرکاری بیورکرٹک پروسیزرز ان سب کو بھی دھیان میں رکھنا پڑتا ہے location decision لیتے وقت location اور layout میں کچھ پر رکھیں layout کو کیا ہوتا ہے layout ہے مطلب ہم مشینوں کے بیچ کس پرکار کی بیابستائیں رکھ رہے ہیں کئی طرح کے layout ہوتے ہیں جیسے product layout بہت simple ہے آپ goods کو اس طرح move کرنا چاہتے ہو تاکہ وہ بلکل fast moment ہو ادھر ایک machine پہ ان کا کام ہو پھر اگلی machine پہ جائیں پھر اگلی machine پہ جائیں پھر اگلی machine پہ جائیں پھر اگلی ساتھ رکھی ہوئی جسے مان لی جی آپ کا کام ہے ان کے دھاگے بنانے کا کام اور ان کے دھاگے بنانے کے لیے آپ کے پاس ایک کام ہوتا ہے ان کی صفائی کرنا تو ساری صفائی کی ویوستہ اپنے ایک جگہ رکھ لی پھر ایک جگہ ان کے دھاگہ بنانے دھاگہ بنانا چاہتے ہیں بیو کرنا چاہتے تو اس کے لیے آپ کو اس کے اندر جو ہند لوم میں جو لگانا ہے اور جو پروسسس اس کے سارے پلانٹ ایک ساتھ تو اس کو بولتے ہیں پروسس لیا اوٹ ہر پروسس کی ساری مشین ایک ساتھ لگا جاتے اگر آپ دونوں کی تلنا کریں تو پڑک لیا اوٹ میں مشین پڑکشن پروسس پڑک فاسٹ ہوگا کیونکہ پڑک کا مومنٹ فاسٹ ہے لیکن اس میں یہ بھی یہ کہ اگر ایک بھی مشین بیچ میں ایک جگہ خراب ہوگی تو آپ کا پروس پروس سٹھ 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 تو آپ کو ان پر نظر رکھنا پڑے پروس لیا اوٹ میں یہ فائدہ ہے کہ پروس رکھے گا نہیں کیونکہ ایک زگہ پر ایک طرح کی ایک نہیں کئی مشین ہے آپ کئی مشین وں کو بند رکھ سکتے کوئی دکھ نہیں ایک مشین خراب ہے دوسرے مشین پر پڑکشن رکھے گا نہیں لیکن پڑک پڑک لیا لائن لائن بھی کہتے کیونکہ پوری لائن میں چلتی پڑکشن ایک لائن میں ایک بھی جگہ فالٹ ہوگیا ایک مشین خراب ہوگی تو جب تک مشین ٹھیک نہیں ہوگی آپ کا کام نہیں ہوگا یہ دو important لائن پڑک لائن پروس لائن ان کے علاوہ اور بھی طرح لائن جیسے فکس پوزیشن لائن فکس پوزیشن لائن میں جہاں پروڈکشن ہونا ہے وہاں مشین ایک سب چیزیں وہاں اکٹی کرتے اب جیسے بارلا آپ کو بریج بنانا پلیا تو بریج بنانا پلیا بنانا نہیں تو آپ کیا کروگے جہاں پلیا بنانا ہے وہاں پر ساری مشین لائن گیا تو اس کو بولیں گے فکس پوزیشن لائن یہاں ساری چیزیں آپ یہاں لاؤگے ایک بار پلیا بن گئی پھر سب چیزیں واپس لے جاؤ جو بچ گئی س تو آپ کو مشین یں بھی 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 ٹھیک اس کے علاوہ کئی اور اور طرح کے لیاؤٹ ہے جیسے فنکشنل لیاؤٹ یا سیلولر لیاؤٹ اب سیلولر لیاؤٹ میں ساری مشینوں کو ایک ساتھ سیلولر کی طریقے کھٹا کر لیتے ہیں تاکہ کم سے کم مومنٹ ہو ورکرز کا بھی اور مشینوں کا بھی اور کم سے کم ورکرز مشینوں کو چلا سکے تو یہ الگ الگ طریقے کے لیاؤٹ ہیں جو ہم کو مدد کرتے ہیں تو لیاؤٹ کا ڈیسیزن اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی production strategy کیا ہے اگر دیکھیں production strategy تین چار طرح کے ہوتی ہے ایک ہوتی ہے mass production آپ چین کو دیکھتے ہیں چین آج پوری دنیا کے اندر اپنی low cost کے لیے جانا جاتا ہے low cost ایسے نہیں آئی ان کی strategy ہے یہ چین گورنمنٹ نے اس پرکار کی strategy بنائی کہ ہم کو production کم سے کم cost پر کرنا ہے اور کم سے کم cost پر production کرنا پڑے گا کم سے کم cost پر production کرنا پڑے گا آپ کو بہت بڑے skill پر production کرنا پڑے گا product layout use کرنا پڑے گا super fast machinedوں کا استعمال کرنا پڑے گا production کی جو quantity ہے purchase بھی bulk production بھی bulk میں جس سے کم سے کم workers کی ساہتہ سے ادھکتم production ہو سکتے جس سے آپ کی fixed cost جو ہے وہ spread out ہو جاتی گوڈز پر تو ultimately آپ کی cost of production بہت کم آتی ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں mass production strategy mass production strategy تب بھی سمبھو ہے جب آپ بہت بڑے skill پر production کر سکتے دوسری strategy ہوتی niche marketing strategy niche marketing میں آپ کیا کرتے ہو آپ ایک بہت چھوٹے market segment کو target کرتے ہو ان کی requirement کے نصار آپ مال گرہاکوں کی ضرورت کے نصار اس میں الگ کچھ variety لاتے ہو تو اس کو ہم بولتے niche marketing تیسری strategy ہوتی ہے tailor made production tailor made یعنی گرہاک نے جیسا order دیا ویسا مال بنا دی ٹھیک ہے تو ایک ہوتی differentiation strategy differentiation strategy یعنی آپ ہر بار مال کو دوسروں سے competitor سے الگ پروڈیوٹس کرنا چاہتے آپ کا مال دوسروں سے اگر مال الگ رہے اس کے لئے آپ نیرانتر پریورتن کرتے رہتے مال production میں روز پریورتن سبباؤ نہیں ہوتا فلیکس بلیٹی نہیں رہتی کیونکہ آپ جب آپ پڑکٹ لی آؤٹ لگاتے ہو ساری مشین اکرم میں لگا دی آپ پریورتن کیسے کرو گی ایک مشین میں بھی پریورتن کرو گی تو سارا معاملہ گڑھ بڑھ ہو جائے گا لیکن جب آپ کا یہ فوکس ہوتا ہے کہ میرے کو روز بدلاؤ کرنا ہے کمپیٹیٹر سے میرا مال الگ رہے بلکل الگ نظر آئے بزار میں نیا ڈیزائن ہو ہر دن نئی چیز ہو تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا پھر پروڈکٹ لی آؤٹ نہیں استعمال کرو پھر آپ پروسس لی آؤٹ استعمال کرو کیونکہ آپ ضرورت کے نصار مشین میں بدلاؤ کرو گے پروڈکشن پروسس میں بدلاؤ کرو گے ضرورت کے نصار آپ کا کسٹ پروڈکشن کم کرنا نہیں آپ کا ادش یہ ہے کہ آپ کا مال ہے وہ الگ نظر آئے سب سے الگ سب سے ڈیفرن ڈیفرن شیئرشن لیکن اگر آپ کا تارگیٹ ہے کہ میرا تو کسٹ پروڈکشن سب سے کم ہو ہی چاہیے تو پھر آپ کی سٹیٹیجی ماس پروڈکشن کی رہے گی پروڈکشن کرنا پڑے گا بلک میں پروڈکشن کرنا پڑے گا بلک میں مینفیکشن کرنا پڑے گا آٹومیشن کرنا پڑے گا تب ہی آپ کی کسٹ پروڈکشن کم ہو پائے تو یہ پروڈکشن کی سٹیٹیجی آپ کے کورپرٹ سٹیٹیجی پر پروڈکشن کو ریگولریٹ کرنے کے آپ کیا کریں گے شیڈیول پلاننگ اگریگیٹ پلاننگ میٹریل ریکوارمنٹ پلاننگ آدھی تو یہ سب ایمپورٹنٹ کام کیا ہے جیسے میٹریل ریکوارمنٹ پلاننگ میٹریل ریکوارمنٹ پلاننگ میں مطلب کب آپ کو کتنا مال چاہیے فینش کہ آپ پتا ہو کہ demand کیا ہے demand آپ کو marketing department پلاننگ کرے گا demand یعنی پڑک کی مانگ بزار میں مانگ کتنی ہیں یہ آپ کا جو sales executive ہے وہ بزار سے پتا کرے گا یا آپ کے جو executives ہیں جو یہ analysis کا کام دیکھ رہے ہیں data analysis right تو data analysis کر رہے ہیں وہ ویشی میں کتنی مانگ آئی اور اس مانگ کے آدھار پر آپ یہ تائے کروگے کہ مجھے اتنا production کرنا ہے اس مال کو اتنا بنانا ہے تو یہ پہلے تائے ہوگا اور اس کے بعد material requirement planning ہوگی material requirement planning کے وقت یہ چیزیں بڑی کمپنی میں سب software کے ترور ہوتی اور اس کو بولتے ERP software enterprise resource planning اور بہت سارے software آگئے وہ software سب چیزوں کو connect کر دیتا ہے demand sales میں کتنی بتا رہا ہے demand customers demand کتنی بتا رہے ہیں ادھر supplier supply میں کیا دکھتے آ رہیے کتنا time لگے گا کتنا lead time ہوگا کب order دینا چاہیے ہمیں کب order نہیں دینا چاہیے inventory planning یہ سب چیزوں کی یوز بناتے بے material requirement planning بتاتا ہے کی یہ آپ کو اتنا production آپ کو کرنا ہے اتنا production اس پرکار کرنا ہے aggregate planning یہ ہے کہ آپ پوری production کی جو planning ہے کتنا کب کس طرح سے production ہوگا اس کو ہم بولتے اگریگٹ planning اگریگٹ planning کا ایک part ہے line balancing line balancing کیا ہے جب آپ product layout استعمال کرتے ہو تو production کی الگ لائنیں چلتی ہیں ہر لائن پر goods production مال بنتا رہتا ہے ایک line continuous چل رہی ہے کئی لائنیں جب ایک ساتھ چلتی ہے ان لائن پر برابر ماترہ line کے 20 proper balance تو line balancing اسی پرکار جب آپ کا production ہو جاتا ہے ہونے کے بعد جب آپ اس کی گنووط کو جانستے ہو کہ وہ product proper ہے یا نہیں ہے اس کو ہم بولتے ہیں acceptance sampling acceptance sampling یعنی آپ نے تحر کر رکھا ہے میں 2% variation permit کروں گا تو جو آپ کا production ہوا اس production میں سے کچھ item آپ نکال لیں اور ان کا quality check کریں گے اور quality check کیا اور quality 2% variation کے اندر آیا تو آپ accept کیا نہیں تو reject کیا اس کو ہم بولتے ہیں acceptance sampling ایک بہت پرانی تقنیق ہے اس کو ہم کافی version سے استعمال کرتے ہیں acceptance sampling کی مدد نہیں کریں گے accept sampling ہر جگہ استعمال ہوتی ہے raw metal purchase کرتے وقت بھی اور finish goods produce تیار کر کے ویر آوکس میں بیزتے وقت یا sales کرتے وقت اور customer بھی استعمال کرتے ہیں لیکن quality کو improve کرنے کے لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ ہر process میں quality کو آپ monitor کرنا پڑے اور اس کے لیے آج کل ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر production کی ہر اسطر پر quality کے اوپر ڈیزر رکھنا ضروری ہے اور اس کے لیے ہم six sigma اور total quality management اور اس پرکار کی انہی تکنیکوں کا استعمال کرتے ہیں six sigma کیا ہے sigma ہوتا ہے standard deviation کو denote کرتا mean یعنی آپ کے goods میں جو average characteristic آ رہی ہے اس کو ہم بولیں mean اور deviation یعنی اس میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے مان لیجئے آپ نے bulb بنائی ایک بلب کی لائف ہے 10 گھنٹے ایک کی ہے پچیس گھنٹے ایک کی چالیس گھنٹے تو ان کا mean یعنی average جو نکالیں گے اور ان میں جو فرق آ رہا ہے کہیں بیس کہیں چالیس کہیں دس وہ جو فرق آ رہا ہے اس کو ایک standardize کر کے نکالیں گے کہ average کتنا فرق آ رہا ہے تو اس کو ہم بولیں standard deviation اب یہ standard deviation کو sigma کے روپ میں ہم denote کرتی ہم statistics سے یہ پاتے ہیں کہ normal distribution کا سدھاند ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ لگ بگ 3 sigma plus minus کرو mean کے تو آپ ایک range لیاتے ہو جو آپ کے 99.7% products کو monitor کرتا ہے اور اگر 6 sigma لے لیتے ہو تو یہ آپ کے 99.999999 percent goods کو monitor کرتا ہے یعنی 0.0000001 اتنا ہی variation ہو سکتا ہے آپ کے limit سے تو 6 sigma میں ہم اس پرکار کا پریاس کرتے ہیں کہ variation جو ہے وہ بہت کم ہو اور اس کے لیے quality کو ہر جگر ہم quality کو لانے کے لیے آپ کیا کریں گے workers کو سکھائیں گے workers کو کو پرششت کریں گے تاکہ ہر worker ہر اسطر پر quality کو monitor کر سکے quality monitor کرنے کے لئے آپ کو systems بنانے پڑیں اور systems شاندار ہوں گے تو quality اپنے آپ شاندار ہو اور بہترین system بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ گنوطہ کو ہر قدم پر نظر رکھیں تو پوری جو production process ہے اس کا focus ہوتا ہے گراہ ہوتا کہ customer کو اچھا goods ملے satisfied ہو وہ goods کو reject نہ کرے اس کو بتائیں کہ صاحب یہ بہت اچھا مال ہے production میں اور operations میں جو ہم سیوائیں دے رہے ہیں ان کی گراہ تاریف کریں وہ کہیں کہ صاحب آپ کی چاہے آپ جو کام کر رہی ہے وہ quality سے انسر کام ہے انہوں نے پہلے بتایا کہ اس طرح کام ہوگا اور exactly ویسا ہی کام ہوگا کوئی فرق نہیں نکلا جو بتا رہے وہ ہی ہو رہا ہے تو اس process کو بیوہار میں لانا ہم quality management کہتے ہیں اور quality management کو سفل بنانے کے لیے آپ کو اپنے الگ الگ ویبھاگوں میں اس پرکار بیوہستائیں کرنی پڑے گی کہ ایک آپ سی تالمیل بڑھیا ہو اور ہر ٹیکنیک کو اچھے سے استعمال کر سکے آج کل ادھک سے ادھک project management بڑھ رہا ہے project management کیا ہے جب آپ نے جیسے آپ کی کمپنی نے بریز بنانے کا contract لیا ہے ٹھیک آ لیا ہے تو یہ کیا ہے project ہے project مطلب ایک time bound program ہمیں اتنے سمیہ میں یہ کام کرنا ہے تو اس کا ہم بولتے project اور project میں ایک دن کا lead ہوتے ہی آپ project management یہ سب software ہیں جن کا company استعمال کرتی ہیں project management میں دو تین کام بہت important ہے دو تین technique بہت important ہے جیسے PERT program evaluation review technique cpm critical path method crashing تو یہ سب technique ہے جو ہم استعمال کرتی ہیں جو activity ہم کو کرنی ہے project میں الگ کام ہم کو کرنی جیسے ہم کو bridge بنانا ہے تو bridge بنانے کے لئے پہلے leveling کریں گے اس زمین کے اوپر پہلے میٹی بچھائیں گے اس زمین کے اوپر بعد میں اس کی جو میٹی کے چاروں طرف boundaries بچھائیں گے اس کے بعد میں وہاں پر ہم concrete construction کی planning اور concrete کا construction شروع کریں گے تو یہ جو کام ہم کو الگ الگ activities کرنے ہے ہر activity کو ہم define کریں کون سی activity سے پہلے کون سی activity ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد کون سی activity ہوگی تو یہ تیع کر لیتے sequence اور sequencing کے آدھار پر ہم ایک چارڈ بناتے جس کو networking network diagram جس میں ایک activity کی بعد دوسری دوسری تیس 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 کی بعد چوتھی اور اگر activities سات سا چل رہی تو وہ بھی اس طرح دکھاتے ہیں اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں اور اس میں critical path نکالتے ہیں critical path وہ ہے کہ وہ ساری activities کی list جن میں ایک دن کی لیٹ ہوتے ہی آپ کا پورا project لیٹ ہو جائے گا کوئی activity ایسی جس کو لیٹ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک دن لیٹ ہوگی دو دن لیٹ ہوگی تین دن لیٹ ہوگی کوئی بات نہیں تو وہ اس میں نہیں آتی لیکن جہاں ایک دن لیٹ ہوتے ہی معاملہ گڑ بڑ ہوگی آپ کا پورا project لیٹ ہو جائے گا تو اس کو ہم بولتے ہیں critical path مطلب سب سے important path تو ان سارے activities کو underline کر لیٹ اور ان پر نظر رکھتی کہ ان میں سے کوئی بھی activity لیٹ نہیں کئی ایسی activity جو ایک دن لیٹ کسٹ بھی بڑھ جاتی ہے کوئی بات نہیں تو اس پرکار ہم اس project اس activity کو اگر وہ 10 دن میں ہونے والی ہے تو 9 دن میں 9 دن میں 8 دن میں کم سمیمہ میں کرنے کی کوشش کرتے تو اس کو ہم بولتے crash تو ان ساری techniques کو software کی مدد سے کیا جاتا ہے اور ہماری cost کو monitor کرتے ہیں project activities کو implementation کو monitor کرتے ہیں bird chart بناتے ہیں cpm chart بناتے ہیں اور gant chart بناتے ہیں gant chart میں ہم الگ resources کو لکھ لیتے ہیں اور کب کون سا کام کرنا ہے ان resources سے وہ لکھ لیتے ہیں production process میں ہمارے پاس کئی machine ہیں کئی activity کرائیں دوسرے مہینے کی activity کریں گ تیسرے مہینے کی activity کریں گ اس کا ایک chart مناسب لکھ اسی کو ہم بولتے ہیں gant chart تو اس پرکار چھوٹی چھوٹی technique سے ہم اپنے کام کو زیادہ بہتر دھنگسی کرنے کا پریاز کر سکتے ہیں بیسکلی simple common sense کا استیوال کرنا ہے تاکہ ہم جو پادن کر رہے ہیں وہ بہتر ہو اور اس پرڈکشن پروسس سے ہم اپنے گرہاکوں کو سنتوشت کر سکتے ہیں